پیارے اسلامی بھائیو اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم پیارے اسلامی بھائیو اور بہنوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عورتوں پر جمع فرض ہے یا نہیں کیونکہ نجانے ہمارے کتنے اسلامی بھائیو اور بہنیں ایسے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے کہ عورتوں پر جمع فرض ہے یا نہیں اور ہمارے کچھ اسلامی بھائیو نے بھی ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ عورتوں پر جمع فرض ہے یا نہیں لہٰذا ہم اپنے ان سب ہی اسلامی بھائیوں کی وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہیں تو لیجئے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عورتوں پر جمع فرض ہے یا نہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ آپ کا لائک کرنا ہی ہماری محنت کا پھل اور صلاح ہے اور ہماری چینل اسلامی جوکیشن انڈیا کو بھی ضرور سسکرائب کریں سسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اور آپ سب سے پہلے دیکھیں اور سنیں تو لیجئے پیارے اسلامی بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عورتوں پر جمع فرض ہے یا نہیں آپ غور سے سنیں بالخصوص ہماری اسلامی بہنیں غور سے سنیں پیارے اسلام بھائیوں اور بہنوں عورتوں پر جمع فرض نہیں ہے عورتیں جمعے کے دن بھی زہر کی نماز عدا کریں اس طرح سے اور دنوں میں زہر کی نماز پڑھتی ہیں اسی طرح سے جمعہ کے دن بھی زہر کی نماز پڑھنا ان کے لئے بہتر اور افضل ہے علماء اکرام یہی فرماتے ہیں کہ ان کے لئے زہر پڑھنا افضل ہے عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے اس کا ثبوت ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے جیسے کہ مشکات شریف جلد نمبر ایک جمعہ کا بیان حدیث نمبر تیرہ سو اڑتالیس میں حضرت تاریخ بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ حق ہے اور جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے یعنی فرض ہے علاوہ چار آدمیوں کے غنام جو کسی کی ملکیت میں ہو عورت بچہ اور مریض ان پر جماع فرض نہیں ہے پیارے اسلام بھائیوں اور بہنوں اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ عورت پر جماع فرض نہیں ہے کیونکہ اس حدیث پاک میں ان چار آدمیوں کا ذکر کیا گیا جن پر جماع فرض نہیں ہے نمبر ایک جو کسی کی ملکیت میں ہو نمبر دو عورت نمبر تیر بچہ نمبر چار مریض اور ان چاروں میں ایک عورت بھی ہے پیارے اسلام بھائیوں اور بہنوں اب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ غلام عورت بچہ اور مریض پر جمعہ فرض کیوں نہیں ہے تو آپ سنئے غلام پر اس لیے فرض نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی ملکیت میں ہوتا ہے دوسرے کے قبضہ اور تصرف میں ہوتا ہے عورت پر جمعہ اس لیے فرض نہیں ہے کہ اس کے ذمہ اس کے شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی ادائیگی نماز جمعہ میں شریک ہونے کے معنی ہے دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ میں مردوں کا حجوم بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے نماز جمعہ میں عورتوں کا شامل ہونا بہت ہی زیادہ فتنہ اور فساد کا سبب بن سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں بچے پر اس لیے فرض نہیں ہے چونکہ وہ غیر مکلف ہے مریض پر اس کی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے فرض نہیں ہے لیکن مریض سے ایسا مریض مراد ہے جو کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے جمعہ میں حاضر ہونا اس کے لیے دشوار اور مشکل ہو اور اگر ایسا مریض نہیں ہے تو اس پر جمعہ فرض ہے پیارے اسلام بھائیوں اور بہنوں ہم نے آپ کو بہت ہی آسان لفظوں میں بتایا کہ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے اور اس کی وجہ بھی بتائی اگر اب بھی ہماری کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی آخر میں ہم آپ سے ہی گزارش ضرور کریں گے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامی ایڈوکیشن انڈیا کو سسکرائب اور گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے چینل پر ہر روز ایک ویڈیو اپلوٹ کی جاتی ہے لہذا آپ دینی مسائل سیکھنے کے لیے دینی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے چینل اسلامی ایڈوکیشن انڈیا سے جڑے رہیں